اسلام علیکم کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں والیکم اسلام میں نیجورجی سے بات کر رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت زیادہ ہے اور جب سے روح کی باتیں شروع ہی ہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دنیا ہی میں جنت کے مجھے لے رہے ہیں الحمدللہ ہم سارے مشک بھی کر رہے ہیں اور چھتے ہیں جو وطل سے پہلے جو بتایا تھا دوری کے ساتھ بھی نماز پڑھنے کی تاکہ اللہ کی معرفت نصیب ہو تو وہ بھی کیا الحمدللہ دو کھلے پہ لیے میں نے بہت فائدہ ہوا ہے الحمدللہ بتا نہیں سکتی میں ماشاءاللہ اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو چار سلسلے ہیں تو جو نقشبندی سلسلے ہیں وہ تو جا کے حضرت عبقہ فضیر تعالیٰ انہوں سے ملتا ہے تو جو باقی سلسلے ہیں وہ کن سے جا کر کے ملتے ہیں یہ پوچھنا تھا جزار قضاء خیلن کفیرہ بہت شکریہ کالر آپ کا کال کرنے کا اور اپنا انپوٹ دینے کا یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز جو ہیں وہ آپ انپوٹ کرنے کے لیے بھی دیں کہ آپ نے کیا سیکھا اور آپ کے کیا احساسات ہے تو آئیے حضرت والا سے پوچھتے ہیں اس کی مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں جو ہے وہ ہمارے بتائے وہ اشغال پر عمل کیا اس سے آپ کو نفع ہوا اور واقعی آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوئی اور یہی مقصد ہے کہ آپ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قرب لطف اٹھائیں اور واقعی وہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں واقعی وہی لطف آئے گا اور یہی مقصد ہمارا فرمداللہ ہمیں جو اپنی میند اور کاوش جائے وہ سیرے لگتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور بہت ہی خوشی اور مسارت ہوئی اور باقی جو ہے آپ نے بتایا کہ بھئی وہ باقی سلسلے کن سے جائے باقی سلسلوں کے حوالے سے اصل میں یہ سارے سلسلے تو اصل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور باقی یہ کہ بیچ میں سے جو سلسلہ سارے چلتا ہے تو جو سلسلہ ناکشبندیہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے تو یہ مختلف ابو بکر تک ہی سب بھی پہنچتے ہیں اب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک سلسلہ چشتیا جو ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور حضرت علی مرتضی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کنیکشن قائم ہوتا ہے تو یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ خاتم نبیین کہا تو حضرت علی کو خاتم الاولیاء کہا کہ وہ گئے کہ ولایت و معرفت کی انتہائی مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کر دیا ان کے ذریعے سے آگے یہ اہل بیعت کا سارا سلسلہ جاری اور ساری ہوا لیکن یہ کہ درجہ بدرجہ یہ سارے یہ ظاہر ہے کہ چاروں خلفہ ہیں حضرت علی ہیں اس کے اوپر حضرت عثمان پھر حضرت عمر حضرت ابوہ کے صدیق پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو گویا کہ یہ سلسلہ ایسی چلتا ہے لیکن چونکہ حضرت علی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانا ممکن ہے لہذا یہ شجرے کے اندر اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ابو بکر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہ یہ ترتیب اسی طرح چل سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اس منصف خلافت پہ آئے اب ان کے بعد والوں کو ان کا فیضان ان کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے حضرت عمر کو حضرت عثمان کو حضرت علی کو پھر آگے سب کو تو اسی طریقے سے نیچے سے بھی اوپر اسی طریقے سے جاتا ہے لیکن عام طور پہ جو ہے وہ سلسل چشتیاں کے لیے ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ نے اس کے مین مرکز ہیں اور پھر وہاں سے آگے آتا ہے یہ سارا قصار فیضان ماشاءاللہ